بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آجا کے نیوڑ کو ساتھ حاضر آپ کو جس کرنے پر نظر آ رہے گرگر پلکستان میں سکاورٹس میں جاب آ چکے اور تین ہندرڈ پلس تک جاب سے اس میں سپائی سپائی کلرک سپائی ڈریور سپائی نرسنگ اسسٹنس سپائی 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 ایمی سپائی کوک سپائی یونٹ سپائی آم بار بار سے دوبی ٹیلر مالی مسلچی سینیٹری سیویلین سینیٹری سیویلین اور اس کیلئے جو اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کا ایڈوٹیزمنٹ کہاں سے دکھ ستے اور کونسکنس سنٹر پر آپ کو جانا ہوگا اور اس کیلئے تعلیو کوالیفکیشن اور اس کی حققت کس طرح جانیں گے تو اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے تو ان تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میرے سینلو کو سبسکرائب کیجئے اور بلکی ایک ایک ان پر لائز میں کلک کیجئے جو کی نوٹیفکیشن بلائی تحیر آپ کو پہنچتے رہے اور بروقت اپلائی کرتے رہیں آپ ڈاری گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لیکنگے فائن ڈیو پاک جو چون ٹی پور انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا منیو اپن ہوں گا یہ پہلے نمبر پر دیکھ رہے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا ڈیش بورڈ اپن ہوں گے پہلے نمبر پر یہ ڈیوٹیزمن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے یہ اب کے سامنے ڈیوٹیزمن کھل جائے گا اور اس طرح 2021 کی جو پبلش کی گئی ہے اور اس کے جو لاس ڈیٹ جو ہے اس میں آلے از آلے مقام کی تاری ہے سپاہی جیوڈی کے لیے جو ہے ایک سو پاچاس تعداد ہے اور سترہ سے 23 سال اس کے لیے ایج ہے اور پانچ پوٹ چینچ قد ہے اور میٹرک میڈل صرف ذلت آن دیا اہا دیا ہر سے تعلق رکھنے والوں کے امدواروں کے لیے اور سپاہی کلرک جو ہے ساتھ بی بی ایسا ہے اور چھے پوسٹ ہے سترہ سے چوبیس سالہ پانچ پور چار انج اور ایف ای ایف ای سی کمپیوٹر ایس انٹر اور ترجیح دی جائے گی اس طرح سپاہی ڈرائیور جو ہے پانچ آہ بی بی ایس پانچ ہے ایک تالیس سیٹھ ہے ترہی سترہ ایج گروہرڈ ہے اور پانچ فوٹ چینج اور میٹرک میڈل صرف زلہ دیا ہر سے تعلق رکھنے والے اس طرح دو بھی ہے سپاہی ہے اور سپاہی سپاہی کلرک سپاہی ڈرائیور اور سپاہی سیگنل سپاہی سیگنل کے لیے جو ہے نو بی سیٹھ ہے اور سترہ سے سترہ سال اور پانچ فوٹ چینج اور میٹرک اس کے لیے کالیفیکیشن ہے اور اس کو آپ زلہ آدھر زلہ ہنر اور وغیر وغیر سنٹر دیئے اور یہ آپ دیکھ رہے اس کی مختلف ڈیٹس ہے اور تاریخ کو آپ کو جانا ہوگا اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ اور آپ کی قدر اور وغیرہ چک کیے جائے گا تو یہ معلومات ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جب گیوڑے کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ